تو ہیلو پرینٹس آپ کا پیس سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ دوستو آئیے بات کر لیتے ہیں لنسر کینٹینر لائنز کی سٹاکی یہ کمپنی لوجسٹک سیکٹر میں کام کرتی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اب اس سٹاک میں بائی کرنا چاہیے جہاں سیل کر دینا چاہیے جہاں ہولڈ کرنینا چاہیے کیونکہ دوستو پیشلے کچھ دنوں سے اس سٹاک میں گرابڑ تھی لیکن آج جب اس سٹاک میں کریورس کو ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کے امپورٹنٹ لیبل ٹیکنیکل چارٹ کا نیلسز کر لیتے ہیں دوستو بیلویشن بھی دیکھ لیتے ہیں نئے آئے ہو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا جو نوٹیکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر جرور کر دیں دوستو سب سے پہلے اس کا جدی ہم پنینچر رپورٹ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو دسمبر میں ریزلٹس آئے تھے وہاں پہ پہ پروفٹ 14.05 آیا ہے قوارٹر آن قوارٹر بیسز پہ فلیٹ ٹرینڈ ہے لیکن جیر اور جیر بیسز پہ مائنڈر امپرویمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ لائس دسمبر میں کامپنی کا جو پروفٹ تھا 13.62 کروڑ تھا جبکہ دسمبر 23 میں یہ 14.05 کروڑ ہو گیا ہے تو مائنڈر امپرویمنٹ ہے لیکن قوارٹر آن قوارٹر بیسز پہ لائس تری قوارٹر سے کام ایک بڑی گرابٹ بھی آئی ہے تو بڑی گرابٹ آنے کے بعد اس میں کچھ بوٹم فورمیشن جرور دیکھنے کو ملی ہے آئیے اس کا ٹیکنیکل چارٹ دیکھ لیتے ہیں پر اس سے پہلے اس کی ویلویشن دیکھ لو دوستو بڑی گرابٹ کے بعد اس کی پی ای ملٹیپلز 28 کی ہو گئی ہے جبکہ انڈرسٹری کی پی ای ریشو 34 کی ہے اور آروی پرسنٹیز بھی 16 پرسنٹ کی ہے تو پنڈامینٹلز آر بیری بیری سٹراؤنگ اور جدی اس کی ویلویشن دیکھ تو ویلویشن بھی کوئی بھی دیکھت نہیں ہے آنے والے کوارٹر میں اور پنینشل جیر میں جدی کامپنی کے نتیجے صحیح آ جاتے ہیں تو پھر ایک بڑا روبرسل اس کے چارٹ میں دیکھ سکتا ہے تو اس کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں جدی ڈیلی بیس پر اس کا لاسٹ ون بی کا چارٹ پیٹر دیکھیں تو اس سٹوک میں کانٹینوس لیہی کنسولیڈیشن بنی ہوئی ہے لور لیبل پر دیکھیں تو اس کا جو سپورٹ ہے وہ 62.99 نیرلی 63 کے رونگ ہے اور ریجسٹنس دیکھ تو یہ 63 کا لیبل ایک سپورٹ ہے اور یہ جو شوک ہے انہی لیبل کے بیچ میں کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی ریلی ہوتی ہے تو ایک طرح سے کنسولیڈیشن جو ہے وہ پیٹرن اس میں بن رہا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی دوستو یہ جو پیٹرن ہے یہ کانٹینوس رہ سکتا ہے تو اس لیے آپ اس کے لیبل پر چیک کریں جدی 60 to 60 plus 3 that is 63 کا لیبل ٹوٹتا ہے تو پھر بڑی گرابڑ کا چانس بن سکتا ہے لیکن جدی 70 کا لیبل بریک ہو گیا تو پ بڑی تیجی بھی آ سکتی ہے کیونکہ ابھی مارکٹ کنڈیشنز بھی ٹھیک نہیں ہے مارکٹ میں بھی سمال کے پینڈ میڈ کے پینڈ پروپٹ بکنگ چل رہی ہے تو یہ سٹاک بھی انڈر پریشن ہے لیکن دوستو کامپنی کے فنڈامینٹلز بہت ہی سٹرونگ ہے آروی پسٹنٹے جیسے ہم نے آپ کو پتایا 60 بسٹر سے بھی اوپر ہے تو آنے والے ٹائم میں دوستو ایک بڑی ایرورسل کے چانس بنتے دکھائی دے رہی ہیں تو آپ اپنی پیشن جو جو پروپٹ بکنگ آئی ہے اس کے کارانے سے سٹاک پہ بھی پریشن دیکھتے کو ملا ہے وانہیر کا لانگ پریشنز دیکھیں تو یہ سٹاک یہاں پہ بھی کچھ منس کے لیے ایک ریکٹینگلر فورمیشن کرتا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ اس کی ریکٹینگلر فورم ہو رہی ہے یہاں پہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے تو لانگ پریشن میں بھی ابھی کنسولیڈیشن ہے تو جب تک یہ لیولز نہیں ٹوٹتے ہیں تو تب تک کوئی بڑی گرابٹ نہیں ہے لور لیول پر ابھی اس کا 63 کا سپورٹ لے کے چلو اور ہائر لیول پر پہ پہلا ریجسٹن جو ہے وہ 70 کے اراؤنڈ بن رہا ہے تو جب یہ سٹاک دوستو یہ ریکٹینگل بریک کرے گا تب ہی اس میں ایک بڑی تیجی آسکتی ہے جو لانگ ٹائم کے لیے اس میں پریشن بنانا چاہتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے اس کو کمولیٹ کریں سپ کریں ایوریز کریں لانگ ٹرم میں اس میں اچھے جو ہے ٹرینڈز دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ کامپنی جو ہے پندیمنٹل یہ ایک سٹرانگ کامپنی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھو فائیب جیئرز میں یہ جو سٹاک ہے کتنے شاندہ ریٹرنز بنا کے اپنے دویشکوں کو دے چکا ہے فورٹین ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ ریٹرنز بنا کے دے چکا ہے اور ابھی بڑے ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے اپنی ہائر لیول سے بہت ہی بڑے ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے اس میں کریکشن ہو چکی ہے اوپر سے بیلویشنز آر آسٹو لوکنگ کوائٹ اٹریکٹیو سو تھ تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا جو نوٹی پیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ شیئر ضرور کر دیں سو تھیکس